بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کیسے ہیں جی امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے تو جی آج کی ویڈیو میں دکھانے جا رہے ہیں ایکسٹرنل پینٹ اور یہ پینٹ نیشنل کا ہے اور نیشنل یہاں کی دو اشارجہ کی کمپنی ہے اس میں ایٹ زیرو ایٹ یہ پینٹ کا نمبر ہے جو ہم لگا رہے ہیں تو اس کا باکس ہے اس کے جو باگ بارٹری ہے اس سے بھی دکھائیں گے آپ کو جو باکٹ اس کی ہے ڈرام میں کیا اس کا نام دیا ہوئے تو یہ پینٹ پورا بانڈری کے اوپر بھی اور اس کے بعد میں ویلہ کے اوپر بھی یہ آئے گا اور ساتھ میں بھی یہ ون لیئر اس کی سٹارٹ کی ہے تو دیکھتے ہیں کہ آج کی پراگرس اس کی ون لیئر کی کتنا ایریہ یہ نکالتا ہے دو نکلتا ہے اور دو آدمی اس کو ابھی ہم نے جو استاد ہے جو پینٹر ہیں وہ کر رہے ہیں ہلمونیوم کی فولڈنگ یہاں پر لگائی ہے تاکہ اس کے اوپر آگے اس کو موو کرنے میں بھی اس آسانی ہوتی ہے ٹائر ہے ہمارے پاس لیکن ٹائر سے تھوڑا سا اس کو یہ ہوتا ہے کہ یہ ہلتا ہے یعنی دوز رہتا ہے تو جس کی وجہ سے ٹائر کیوں زیادہ لمبی بڑی ہوگی فولڈنگ ویلہ پر لگائیں گے تو اس کے نیچے اس کے بھی لگا دیں گے آگے پیچھے کرنے میں ایزی ہوگا تو یہاں پہ تو ابھی سنگل ہے یہ گراؤنڈ فلور ہے سرویس بلاگ تو ایزی لی ہاتھ اوپر تک چلا جاتا ہے اور ساتھ میں اس کے گروب بھی ہیں گروب میں تو برش کے ساتھ دو انچ کا برش لے کے ہیں جس سے یہ گروب پہلے لگا لیتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ میں آگے اور اوپر جو اس کا لگ رہا ہے وہ ٹو زیرو ٹو ہے نمبر نیشنل کا جو لگا رہے ہیں اور یہ جب با باکس جو بارٹی یوز کر رہی ہے جوتن کی اندر کے جو ہمارا پینٹ یہ بچی ہوئی تھی لیکن یہاں پہ اورڑی یہ جو لگ رہا ہے نیشنل اور جوتن کے پینٹے اس میں پرک نہیں ہے پرائس میں تو یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیشنل کا ہے اور یہ اس کا آپ دیکھ رہے ہیں نمبر ٹو زیرو ٹو سیلور گری یہ اوپر لگ رہا ہے سیلور گری جو ہے اس کا ڈسائن میں آئے گا اوپر کا اور یہ نیچے آ رہا ہے یہ بھلا اس کا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کا کون سا نمبر ہے تو برش ہم اس کے یہ نیلے کے ہیں یہ ٹو انچ کا برش استعمال ہو رہا ہے اس گروو کے اندر اس کے اندر جو لگاتے ہیں برش کے ساتھ میں لگتا ہے اور دوسرا جو جو سامنے والا ہے یہ رولر کے ساتھ اور چھوٹی جگہ میں چھوٹی جو رولی ہے وہ اس کے ساتھ میں ہیں اور میں دکھاتا ہوں اس کا جو پینٹ ابھی یہ سامنے یہاں پہ ہم نے لگایا تھا یسٹرڈے سیمپل اور بیفور یسٹرڈے اور اس میں یہ پاسنگ ہو گیا ہے کل پاس کر گئے تھے یہاں پہ یہ جو کولم ہے اور اس کے جو ڈیکور ہے اس کے اوپر یہ گری سلو جو کلر آ رہا ہے یہ والا گری آئے گا اور یہ اس کا ڈیکور کا ہے ٹو زیرو ٹو اور یہ ایٹ زیرو ایٹ یہ پاس ہویا ہے اس کے لیے دیوار کے لیے تو یہ اس کا سیمپل پہلے لگایا تھا اوپ وائٹ لیکن اوپ وائٹ ہم نے اندر بھی لگایا اور باہر پھر ہم نے کا چینج کر لیں تو یہ ابھی اونر کی ڈیمانڈ پہ پھر چینج ہوا پہلے بھی سیمپل پاس ہو گیا تھا تو یہ ہے آپ کو دکھاتے ہیں ایٹ زیرو ایٹ یہ والا یہ پلاسٹیک انشن جو ہے یہ پینٹ جو اس کے لیے باہر کا لگا رہے ہیں تو یہ آج امید ہے اس کی ون لیئر اس سائیڈ میں پوری ہو جائے گی اس کی ریس ٹیم سے پہلے جب تو زیادہ گرمی ہے بارہ بجے کے بعد پھر اندر کا تھوڑا سا کام رہتے ہے پینٹ کا تو وہ کریں گے اور پھر انشاءاللہ نیکس ڈی اس کا سٹارٹ کریں گے دوسری لیئر تو آج تو ایک لیئر لگ جائے گی اس کے اوپر کیونکہ اچھے سے یہ سوک جائے گا تو پھر اس کے پر سیکنڈ لیئر لگائیں گے تو پھر اس کو دیکھیں گے تو اس میں بھی کیونکہ اتنا تھوڑی وائٹنس نظر آ رہی ہے جیسے یہ پیچھے ڈرائی ہو جاتا ہے تو تھوڑا ساپ دیکھیں گے تو لائٹ نظر آتا ہے جیسے جس وقت ڈبل لیئر لگ جائے گی تو پھر اس کی وائٹنس اتنی نہیں رہے گی اور ساتھ ساتھ میں جہاں پہ کچھ نیل وغیرہ سکریو وغیرہ لگے ہوئے تھے تو اس کی بھی اس کو بھی پوٹین وغیرہ یہ لگا کے ماجون یا وائٹ سیمٹ اس سے اس کو فیل کر دیتے اور ساتھ ساتھ میں کیونکہ اس سے پہلے ٹیکچر کا کام پرائمر لگایا تھا پھر اس کے بعد میں اس کو ٹیکچر لگایا تھا ٹیکچر لگانے کے بعد میں ابھی فائنل اس کا پینٹ کا ایکسٹرنل جو مین کام ہے یہ چل رہا ہے تو رہیے گا ہمارے ساتھ آج کے پراغرس پوری آپ کو دکھائیں گے ہماری ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گی آپ کو یہ کہ آج کتنا ٹائم میں یہ بھی بتائیں گے کہ کتنا ایریے میں کتنا ڈرام پینٹ کے سنگل لیئر میں لگ چکے تو یہ جی الحمدللہ ہمارا کام یہاں تک پہنچے ہیں یہ ون لیئر اس کی لگی ہے سرویس بلاک کی تو یہ تھٹی میٹر اس طرف ہے ہمارا اور اس کی ہائٹ فور میٹر ہے اور اس کے بعد میں سکس میٹر اس طرف ہے تو آپ حساب لگا لیں کہ سکس میٹر ادھر ہے اور فور میٹر اس کی ہائٹ ہے اور یہاں سے وہاں تک تھٹی میٹر ہے اور فور میٹر ہائٹ ہے اور لاسٹ میں بیسی تر ہے تو سکس میٹر اس کی چڑائی ہے اور تھٹی میٹر اس کی لمبائی ہے تو یہ باہر سے فرنٹ سائٹ سے اس کو الحمدللہ کمپلیٹ کیا اور کچھ اندر اس کا ہمارا پینٹ لگانے والا تھا تو ابھی استاذ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا پینٹ کتنے میٹر لگ چکا ہے اور اور ایریہ تو آپ کو میں نے بتا دی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنا ایریہ ہمارا کور ہوا ہے اس میں یعنی کتنا لگ چکا ہے اور یعنی پینٹ کتنا لگ چکا ہے اور اس کے بعد میں ہمارا کتنے میٹر ایریہ نکلے ہیں اور آوارز جو ہے ابھی ساڑھے تین بچ چکے ہیں دن کے آفٹر نون اور صبح مارننگ میں ساڑھے میں جیسے یہ ڈبل لیئر لگے گی اس کی تو پھر اور بھی خوبصورت ہو جائے گا یعنی اس کا کلر اور بھی شائننگ بھی ہوگی اور اچھا بھی لگے گا ویسے تو یہ میٹ کلر ہے شائننگ والا تو ہے نہیں لیکن دیکھنے میں تو اور بھی اچھا لگے گا تو ابھی چلتے اس کے ساتھ ساتھ اس کو آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ ساتھ میں ہمارا کلیننگ کا بھی کام چل رہے ابھی پہلے بہت زیادہ کچھ رہا تھا میں یہاں سے یہ اپن کر کے دکھاتا ہوں دور آپ کو تو اس کی کلیننگ تو ہوگی لاسٹ میں اس کی بات رومز کی اور اس کی سائیڈ کی ابھی کچھ انہوں نے کی ہے بعد میں کیونکہ ابھی اندر تھوڑا بہت کام رہتا ہے تریشل وغیرہ کا اور پھر بھی دیکھنے میں اچھا نہیں لگ رہا تھا تو اس لیے اس کی دیچے سے اس کو صفائی کی ہے تو پانی وغیرہ سے صفائی کر دیا اور اس کو کیونکہ زیادہ پتہ ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ ٹائل نہیں لگی بھی ہے کہ نہیں لگی تو اس لیے اس کی صفائی کروا دیئی ہے تو ابھی یہ سیکنڈ لیئر جب جیسے لگائیں گے جیسے یہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کو چھوٹے چھوٹے کچھ وہ تو اس میں اس کو کور کریں گے کچھ ماجون بغیرہ کرنا جیسے یہاں پہ ابھی نیلز بغیرہ تھی تو یہ فائنلی اب انشاءاللہ ٹومارو اس کو فائنل کر دیں گے پھر اس کے بعد ہمارا یہ ویلا کا فالڈنگ بھی ریڈی ہے انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گا تو کوشش تو تھی کہ ہماری اس کو ہم دو بجے تک کلیر کر دیں لیکن گرمی بہت ہے اور پھر یہ پورا اس سائٹ سے بھی کور ہو چکے اوپر کی جو اس کی کٹنگ ہے یہ یہ ڈیزائن کی وہ ہمارا ڈیفرینٹ ہے پینٹ تو وہ بھی ٹائم لگتا ہے اگر ایک ہی جیسا کلر کا ہو تو پھر اس میں راگرس اچھی آ جاتی ہے تو چلتے ہیں اندر سائٹ میں اندر میں بھی ہمارے سٹیر کے نیچے کچھ پینٹ تھا جس کو کمپلیٹ کرنا تھا اور اس کے بعد میں یہاں پہ یہ کہہ رہی ہے تھا یہ والا تو یہ نہیں ہو سکت باہر کہی ہوا ہے اور یہ بالکل ریڈی ہے اس کو یہ سٹکو لگا کے اس کو پیپر لگا کے ریڈی کی ہوئے خالی اس کو لگانے یہاں پہ پینٹ ٹو لیر اس کی پینٹ کی ہیں یہ اوپ آئیڈ کی جیسے یہاں پہ آئیے اور اس سائٹ میں بھی ہمارا یہ باقی ہے ایریا اس میں یہ روم تو پورا آپ کو پہلی ویڈیو میں دکھا چکے یہ کمپلیٹ آ چکے اور یہ تھوڑا سا یہاں پہ یہ پیچھے بیک سیڈ انٹرس کا جو ایریا سٹیر کے نیچے یہ بس رہ گیا تو دعا میں یاد رکھئے کہ جی انشاءاللہ نیکسٹ ابھی ہمارا کام جو چل رہے آگے فور سیلنگ کا جب سمسیلنگ کا کام آ رہے باتھرومز کیا تو وہ ہے ایکسیسریز لگانے والا آ رہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور ساتھ ساتھ میں جو بھی کام سائیڈ میں چل رہا ہوگا انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے تو یہ آپ کا اپنے چینل ہے دعا میں یاد رکھیں کہ یہ آج کیلئے اتنی تھا اللہ حافظ